لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ الکنز میں حضرت علی کرم اللہ وجہو کی ایک بہت ہی خوبصورت روایت ہے الکنز کی جلد نمبر پانچ پر صفحہ نمبر سکس ہنڈرڈ ان ففٹی فور اور سکس ہنڈرڈ ان ففٹی سکس پر آتی ہے یہ اُس زمانے کا واقعہ ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلافت کے اوپر فائز ہوئے اور لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تین روز تک گھر کا دروازہ بند کر کے بیٹھ رہے صرف نماز کے لیے باہر آتے اور ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہر روز آ کر لوگوں سے فرماتے لوگوں میں تمہاری بیعت سے سبک دوش ہوتا ہوں میں ریزائن کرتا ہوں جو تم نے میرے ہاتھ پر بیعت کی ہے خلافت کی یہ بار بہت بھاری بار ہے تم ایسا کرو کسی ایسے شخص کے ہاتھ پر بیعت کر لو جس سے تمہیں محبت ہو یعنی تم مجھے اسے مجھ سے افضل سمجھتے ہو اس کے ہاتھ پر بیعت کر لو وہ زیادہ حق دار ہوگا تو حضرت علی کرم اللہ وجہ فوراں اٹھتے اور کہتے کہ ایسا نہیں ہو سکتا خدا کی قسم نہ ہم آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو سبک دوش کریں گے اور نہ ہم آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے سبک دوش ہونے کا کہیں گے کون آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو پیچھے کر سکتا ہے جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو مقدم کیا اللہ اکبر یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہ ایک روایت میں کہتے ہیں سیرت النبی میں بھی میں آپ کو بیان کر چکا ہوں کہ میں اس وقت مدینے میں موجود تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مرو ابا بکر ابو بکر کو کہو کے آگے بڑھے ایو صلی بالناس کے لوگوں کو نماز پڑھائیں اور کئی دفعہ آپ نے تلقین فرمائی ابو بکر کو حکم دو کے وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں ابو بکر کو حکم دو کے وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں تو بہرحال حضرت علی کرم اللہ وجہ آپ کی فراست آپ کی ذہانت آپ کا ویجن آپ کا علم آپ نے کہا جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری دین کے لیے چن لیا ہم نے اسے اپنی دنیا کے لیے بھی چن لیا جب اللہ کے رسول نے آپ کو مقدم کیا ہے تو یا با بکر ہم نہ آپ کو سبکدوش ہونے کو کہیں گے نہ آپ خود سبکدوش ہوئے سبحان اللہ تو یہ وہ آپس میں محبت اور پیار ہے اور لوگ اس کو معاذ اللہ معاذ اللہ ایکسپلائیڈ کرتے ہیں غلط روایات کا سہارہ لیتے ہیں غلط باتوں کا سہارہ لیتے ہیں اور اکثر ان لوگوں سے جب پوچھا جاتا ہے کہ اس کی سند لے کے آؤ تو سند بھی نہیں بیان کر پاتے کیونکہ پیچھے ہوتا کچھ نہیں ہے خیر بہرحال بہت ہی خوبصورت روایت اس زمن میں الکنز میں آتی ہے جو آج آپ کے سامنے ہم نے جمع فرمائی اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو بڑی تفصیل کے ساتھ اس پر بات ہوئی ہے